جنپد مضففن نگر محسو کی بڑی خبر سے یہاں پر انتراستی قوی سمیلن کا آجن کیا گیا جہاں پر ایک سے ایک قوی اور قویتریوں نے اپنے قوی پاٹ سے درشوکوں کو منتر مقد کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں کہ یہاں پر خاص طور سے زلا دیکاری سی بی سنگ سے پریوار پہنچے تھے آلوک کمار سیڈیو بھی پہنچے تھے اور راجے منتری کپل دیو اگروال بھی وشیس روف سے موجود رہے سنجے گرگ جو کی بھاچپا کے اپاد دیکشیں وہ رہے اور زلا دیکش بھی یہاں پر موجود رہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک سے ایک قویوں نے اپنا قوی پاٹ اب چوتھی پنٹی پر آپ کا من مانتی ہوں چاہے وہی الفاظ مت ہونا جسے دہ جان نہ پائے کبھی وہ راز مت ہونا مجھے تم کچھ بھی کہہ لینا مگر ناراض مت ہونا اپنا الگ انداز دے دینا چلی آؤں گی میں سب چھوڑ کر آواز دے دینا تمہارے جی لیے یہ جیت یہ غزلیں لکھی میں نے سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا ابھی ہم نے سنا انامی کا امبر کو جنہوں نے اپنی چاہت کا اظہار کیا وہیں گجیندر پریانشو کملے شرما پونم ورما اور سنیل اسسو نے بھی اپنی کاوی پاٹ سے شروطاو کو مطرم کر دیا وہیں پر حکا بجنوری نے خوب ہسوایا گدگدیا سنے انہوں کو بھی کبھی سنبیلن میں وشے سمپردائے اور راجنیتے پر بھی جمکن نشانہ سادھا گیا اور یہ چارلز یہ نینڈ اور یہ بال یہ ہوت اور یہ دال اس پر والے تمہار جب خود بے مچار ارے کوئی تو سیدھنگی بنائی ہوتی بیٹو پر یہ اس کام کی ہر کسی نے کھائی بولی ایک بار اور کہو ہم نے دوسری بار کہہ لیا تم میری زندگی ہو اس بار وہ جرح پھل گلائی بولی ایک بار اور کہو ہم نے تیسی بار کہا تم میری زندگی ہو اس بار وہ بولتے کھلائی اور بولی ایک بار اور کہو جب اسے کا چوکی بار ایک بار اور کہو تمہیں بولا جھلا کر تم میری زندگی ہو لانک ایسی زندگی بس جو پنک کبھی انگم میں نہیں ہوتا جگ میں اب کیا چاری کبھی پرم میں نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی ہو کیا دھریتی ہے دھریتی ہے دھریتی ہے دھریتی ہے ہر کسی کا دل آدھوانی میں ہی دھریتی ہے دھونا جائے شوری کی کہانی اس دیش کی دھونا جائے کوری والی دان والی دانیوں کا جب دھونا جائے کوربانی اس دیش کی ابھیمان چکر میں ہو بھیتنا رہے چیخ ابھیمان مانگ رہے تھے کل تک دھوہا پرمان رام کے ہونے کا مانگ رہے تھے کل تک دھوہا پرمان رام کے ہونے کا ان سے ان کے ہی ہونے کا پرمان سمیلے مانگ لیا اور وہ بات یہ ہے اس بات میں تیرا دام ہو جائے میں تیرا دام ہو جاؤں تو میرا دام ہو جائے نرادھا سا نمی را سا ورہ منظور ہے مجھ کو نرادھا سا نمی را سا ورہ منظور ہے مجھ کو بنو میں رکمنی تیری تو میرا شان ہو بنو میں رکمنی تیری چالد انداز دے دینا چلی آہوں گی میں سب چھوڑ کر آواز دے دینا تمہارے جی لیے یہ جیت یہ غزلیں لکھی میں نے تمہارے جی لیے یہ جیت یہ غزلیں لکھی میں نے سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا سناتی ہوں تمہارے جیتے ہوں تمہارے جیتے ہوں تمہارے جیتے ہیں ہم بھی کبھی تاہی سن نکل گئے اچھے لگا بیتریل لگی اور تو کبھی تاہو اچھے لگا یہ بچہ ہے خاص دے تم کہیں کیلئے اچھا اچھا کیسا لگا بہتریل کیا لگا کیسے پروگرام ہونے چاہیے جتنا ہاتھ پہلا ہو رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ میوزک نائٹ ہونی چاہیے گانے ڈانس کے پروگرام ہونے چاہیے لیکن اپنے اپنے سب طرح کے شوکین ہیں مدف فننگر اور جنپد مدف فننگر کے اندر خاص طور سے ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ ایک سے ایک بڑھیا رنگر رقم کاری اکرم کا شبارم کر دیا گیا ہے یہ دبی زلدکاری اور سیڈیو علوک کمار زلدکاری سی بی سنگھ نے ایک سے بڑھ کر ایک کاری اکرم کا آجن کیا ہے لیکن بڑھتی اس ٹھنڈ کڑاکے کی ٹھنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ نمائش گراؤنڈ کے اندر پروگرام اور جی آئی سی کے اندر پروگرام کا آجن کچھ نہ کچھ بھیڑ کم دیکھی جا سکتی ہے ابھی اس سے پہلے کنی کا کپور کا پروگرام ہوا کنی کا کپور کے پروگرام کرنے کے لیے گائک آئے سنگر آئے لیکن وہ بات ابھی نہ جانے کیوں نہیں آ رہی ہے آج احتیازی کوئی سمیلن ہو رہا ہے زلدکاری نے بھی اس کے لیے کابی پرچار پرسار کرایا لیکن بھیڑ نام ماتر کی دکھائی دے رہی ہے اسے کیا کہیں یہ تو جنپدواسی ہی جانے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی دو پروگرام اور بڑے ہونے ہیں جس کے اندر سپنا چودری کا پروگرام بھی ہے بی براک کا پروگرام بھی ہے اس کے علاوہ نائٹ سنگر اور دوسری نائٹ بھی ہونی ہے تو اب اسے میں ضرورت اس بات کیے کہ کس پرکار جنتہ کو یہاں تک لائے جائے کیونکہ سنبھاؤنا یہ بھی بنی ہے کہ اومیکرون جب سے دستک دی ہے اومیکرون نے اور کورونا کی گائیڈ لائن بھی آئی ہے پردان منتری کہہ رہا ہے کہ خاص طور سے سترک رہے ساودان رہے لیکن اسے میں یہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو پھر اسے میں کیا ہوگا یہ ایک پرشنچن بنا ہوا ہے بہرحال جو مدفن نگر جنموس جو محسو منایا جا رہا ہے اس کے اندر رنگرم کاری اکرم کو آجن لگتار چل رہا ہے اور زلہ دیکاری سی بی سنگھ نے بھی اور خاص طور سے علوہ کمار جو کی سیڈیو ہے انہوں نے اپیل کی ہے جنتہ سے کہ وہ سمیہ پر آئے اور گیان وردک پروگرام میں اپنی شرکت کریں بہرحال بنے رہے گا میرے ساتھ عارف شیش مہلی چیف ایٹر بار اور بینچ اور اس کے اندر رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے